السلام علیکم دوستو کے حال آپ سب کے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹیکن فور یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبداللہ حمد دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انتہائی امپورٹر ٹاپک پر بات کریں گے اور آج میں آپ کو الیکٹرک آئیرن کا کمپلیٹ آپریشن کر کے بتاؤں گا یہ آپریشن سے مراد یہ ہے کہ الیکٹرکل آئیرن کے اندر کیا کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے پارٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ان پارٹس کا فنکشن کیا ہے اس سے متعلق ہم بات کریں گے تاکہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں موجود الیکٹرک آئیرن کو خود ٹھیک کر سکیں کیونکہ الیکٹرک آئیرن جو ہمارے روز مرا کی ضرورت ہے اور اس میں چھوٹے موٹے فالٹ آ جاتے ہیں اگر وہ فالٹ آپ خود نہ ٹھیک کر سکے گے اور مرکیٹ لے کے جائیں تو اس میں آپ کو یعنی آپ جب اسے مرکیٹ میں ٹھیک کرانے لے کے جائیں گے تو اس سے آپ کو کافی اس کے چارجز دینے پڑیں گے اس میں اتنا زیادہ کوئی فالٹ نہیں آتا ان فالٹس کو آپ جو ہے وہ گھر میں آرام سے کلیر کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کپڑے جلا رہی ہے یعنی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے بہت اس طریقہ بلکل نہیں کر پا رہی یعنی بہت زیادہ اس کا جو تمبریچر ہے وہ نہیں زیادہ ہو پا رہا یا اس کی جو لائٹ ہے انڈیکیٹر ہے وہ آن نہیں ہو رہا یا اس کے جو یہ ناب ہے یعنی جو سیلیکٹر سوچ ہے اس میں کوئی ایشو ہے یہ جو ہے وہ آگے پیچھے موو نہیں کر رہا اس کی تار میں فالٹ آ سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ آج میں آپ کو کمپلیٹ اس کی پارٹس بتاؤں گا کون کون سے ہوتے ہیں اور اسے انٹرنل مکمل طور پر کھول کے کمپلیٹ اس کا آپریشن ہم کریں گے تاکہ الیکٹرک آئرن میں جو جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ آجے اور ساتھ ساتھ اس کے ان پارٹس کے فنکشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس میں کیا کیا فالٹ آ سکتا ہے یہ بھی بتاؤں گا تو اس لیے آپ نے یہ ویڈیو شروع سے انڈ تک ضرور دیکھنی ہے آپ نے بالکل ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا جب آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے گھر میں موجود الیکٹرک آئرن کو خود ٹھیک کر سکیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ الیکٹرک آئر اور الیکٹرونکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جی ہاں دوستو ہم نے اس ویڈیو میں الیکٹرک آئرن کا کمپلیٹ آپریشن کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ اس کے مین پارٹس بتاؤں گا اور پھر ساتھ ساتھ اس کے جو امدادی پارٹس ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کا آپ دیکھ سائٹ دکھتے ہیں کہ یہ اس کا بیک کور ہے اس بیک کور کو میں اس کا یہ جو سکریو آپ کو نظر آرہا ہے اس سکریو کو میں اوپن کرتا ہوں تو اس میں آپ کے جو اس کے اندر جو کنیکشن موجود ہیں جو باہر سے ہم اسے سپلائی دیتے ہیں اس کے کنیکشن اس پیک سائٹ پہ موجود ہوتے ہیں وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اور وہ کنیکشن اکثر لوگ جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں اسی بغیرہ کو کھول کے ٹھیک کرنے کے بعد جس کی وجہ سے ان کی جو الیکٹرک آئرن ہے وہ جل سکتی ہے تو یہ آپ نے دیان رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسے کھول کے اگر آپ نے خود رپیئر کیا ہے تو آپ نے اس کے اندر موجود کنیکشن جو ہے وہ بالکل ہی کرنا ہے جیہاں دوستو بیک کور اب میں نے اتار لیا ہے بیک کور اتارنے کے بعد اس کے کنیکشن سمجھانے کے لیے اسے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں لائٹ جو ہے وہ لگائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ نیچے والی سیڈ نا اس پہ یہاں پہ اس کے کنیکشن جو ہے بتائے ہوتے ہیں جس طرح یہ لائل لکھا ہوا ہے یعنی یہاں پہ لائن یعنی فیز جو ہے وہ جو آپ کی مین تار ہے اس میں سے ایک تار ادھر لگائی جائے گی اور اسی طرح اس سیڈ پہ کارنر پہ این لکھا ہوا ہے تو اس میں جو دوسری تار ہے وہ جگہ بھی لگائی جائے گی اور عام طرح پہ سنٹر والا اور ایک سیڈ والا جو یہاں پہ دو پوائنٹس موجود ہوتے ہیں اس میں انڈیکیٹر لگائی جاتا ہے یا اسے آپ پائلٹ لیمپ کار پر ابھی کہہ سکتے ہیں اس میں ایک تار اس پوائنٹ کے ساتھ اور دوسری سنٹر والی پوائنٹ کے ساتھ اس میں عام طرح پہ لگائی جاتی ہے تو اس میں عام طور پر یہ بھی طریقہ کار ہے لیکن اگر آپ کو الیکٹرک آئرن کے بارے میں اچھا نالج ہے تو آپ ایزی لی یہ کنیکشن کر لیں گے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو کہ اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاریں کھولنے کے بعد تو یہاں سے اس ٹائیگرام کی مطلب سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کنیکشن جو ہو وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ان سکریوز کو جو ہو کھول لیتا ہوں کھولنے کے بعد پھر آپ کو مکمل دور پیسٹری کو کھول کے اس میں جدرین بھی موجود کنیکشن ہے وہ آپ کو میں ایک دفعہ دکھا دوتا ہوں اس طرح ان تمام سکریوز کو کھول لیتے ہیں یہ اس کا جو اینڈکیشن والا لیمپ ہے یہ ہم نے اتار لیا ہے اس کی جو وہ دوسری ٹوٹر وائر ہے اس کو بھی ہم اتار لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی وائر جو وہ ہم نے اتار لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی وائر کو اتار لیا ہے اب آپ نے اس کے اوپر والا جو ہینڈل ہے اس کو اتارنے کے لیے اس شیٹ کو آپ نے سب سے پہلے ہٹانا ہوگا یہاں سے اور اس کے نیچے جو ہے وہ سکریوز موجود ہوتے ہیں اس جگہ پہ تو ان سکریوز کو ہم نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے اس سکریو ڈیویر کی مدد سے ہم اسے یہاں سے اوپن کرتے ہیں یہ اس کے ایک سیٹ والا سکریو ہم نے اوپن کر لیا ہے اسی طرح یہ جو اس کا دوسری سیٹ والا سکریو ہے یہ بھی ہم اپن کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں سکیوز اوپر ہوگی ہیں یہاں سے آپ نے آرام سے اس کا جو کور ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے اس کور کو آپ نے اتارنے کے بعد یہ نیچے آپ کو جب اس کی ایک اور پلیٹ نظر آئے گی یہ پلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پلیٹ عام طور پر پریشر پلیٹ کراتی ہے اسے میں یہاں سے تین سکیوز کی مدد سے اوپن کر لیتا ہوں اب اس پریشر پلیٹ کا بھی جو وہ مقصد بہت ہی اہم ہے اس کا میں آپ کو فنکشن بتا دیتا ہوں کہ یہ پریشر پلیٹ عام طور پر کیوں جو وہ یوز کی جاتی ہے کسی بھی الیکٹرک آئرن کے اندر اس کے تین سکیوز کو میں نے اس طرح اوپن کر لینا ہے یہ سکیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے تین سکیوز کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ اس کی جو وہ پریشر پلیٹ ہے جی ہاں دوستو اس طریقوں مکمل طور پر میں نے آپ کھول لیا ہے تو آپ نے دیکھا تھا ہے کہ جب میں اس طریقوں کھول رہا تھا تو اس میں انتائی زیادہ ڈسٹ وغیرہ موجود تھی کیونکہ کافی عرصے سے اس طریق کی صفائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے بھی اس طریق میں کافی زیادہ فالٹ آ سکتے ہیں جس کے وجہ سے اس کے تمریچر کے مسائل آتے ہیں تو اب سب سے پہلے میں اس کی آپ کو پارٹس کے ایک کے کر کے نام بتاتا ہوں پھر اس کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں اور اس کے فنکشن کے بارے بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کا بیک کور یہ اس میں موجود ہوتی ہے ایک پریشر پلیٹ پریشر پلیٹ کے علاوہ یہ اس میں مین جو اس کا حصہ ہے اس میں سول پلیٹ بھی موجود ہے ایلیمنٹ بھی موجود ہے ہیٹ ایڈجیسٹ سکریو بھی موجود ہے اس میں تھرمو سٹیٹ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ایک تھرمل ایک ادھر تھرمل فیوز بھی موجود ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں یہ ہینڈل اس کا جو کہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اس کا سٹیل کور جو کہ اس کی پریشر پلیٹ اور ایلیمنٹ کو ٹھاپنے کے لیے ہے اور اس میں یہاں پہ یہ ایک ناب یا ناب بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا اس میں تیمپریچر سیلیکٹر سوچ بھی کہہ سکتے ہیں یہ موجود ہے اور پائلٹ لیم بھی موجود ہے یا آپ اسے انڈیکیٹر کہہ سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ تیمپریچر کی انڈیکیشن کے لیے ہے اس کے راوہ یہ یا وہ ایک راڈ موجود ہے جو عام طور پر ترمو سٹیٹ اور اس ناب کے جو ناب ہے یہ والی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو اس کی temperature کو عام طور پر کنترول کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی مین parts کی تو مین parts میں سب سے پہلے اس میں آجاتا ہے اس کا element اس کا heating element تو اس میں heating element اس میں عام طور پر اس holл پلیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو پرانی اسری آتی تھی اس میں یہ heating element अلادھا ہوتا تھا اور وہ بقاعدہ نکل آتا تھا اگر اسری میں اس طرح کا کوئی فالٹ آ گیا ہے کہ اس کا ایلیمنٹ جل گیا یا ایلیمنٹ نہ کارا ہو گیا تو اس ایلیمنٹ کو نکالنے کے بعد آپ اس کی جگہ دوسرا ایلیمنٹ ڈال سکتے تھے لیکن ان اسریوں میں جو کہ ابھی موجودہ آ رہی ہیں اس میں اول دو ایلیمنٹ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اور بھی بہت زیادہ اگر جب تک آپ کی اپنی غلطی نہ ہو ایلیمنٹ یہ خراب نہیں ہوتا یعنی آپ نے یہاں سے کنیکشن غلط کر دی ہیں تو تب یہ ایلیمنٹ خراب ہوگا یعنی آپ نے تھرمو سٹیٹ کی وجہ اس کے ڈھریک کنیکشن کر دی ہیں اس وقت اس کا ایلیمنٹ خراب ہو سکتا ہے تو اس کا ایلیمنٹ جو تبدیل نہیں ہوگا تو اس میں یہاں سے لے کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے ایلیمنٹ شروع ہو رہا ہے اور یہ اس کی پوری باڈی کے اوپر یہاں سے ہوتا ہوا یہ ایلیمنٹ جو وہ اس میں لگا ہوا ہے اور یہ ایلیمنٹ عام طور پہ هیٹنگ ایلیمنٹ کراتا ہے جب اسے سپلائی ملتی ہے اس میں سے کرنڈ پاس ہوتا ہے تو یہ اس کرنڈ کو آپ کو ہیٹ نیرجی میں konverٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے اس کا عام طور پہ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ نیکروم مٹیریل کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس ایلیمنٹ کو بریراست اس باڈی کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر اس ایلیمنٹ کو بریراست اس باڈی کے ساتھ رکھا جائے گا تو اس میں یہ بارڈی جو وہ شارڈ ہو جائے گی تو شارڈ ہونے کے بعد جب بھی آپ اس سسری کو حال لگائیں گے تو آپ کو برکی صدمہ لگ سکتا ہے تو اس ایلیمنٹ کو عام طور پہ جو پورسلین ہوتی ہے اس کے اندر لپیٹ کے اس کی یعنی اید گرد پورسلین موجود ہوتی ہے اور ایلیمنٹ جو اندر سپرنگ کی شکل کا ایلیمنٹ جو وہ اس میں موجود ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اسے مکمل طور پہ اس کے ساتھ برہراست اٹیچ نہ ہونے دیا جائے کیونکہ اس کے ساتھ اگر برہراست اٹیچ ہوگا تو وہ اس الیکٹرک آئرن کی بارڈی کو شارڈ کر دے گا جس سے آپ کو برکی صدمہ لگ سکتا ہے ایلیمنٹ جو اس میں موجود ہوتا ہے وہ یہ والا ہے اور یہ جو وہ نائکروم میڈل کا عام طور پہ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایلیمنٹ کے بعد ہم اس کے دوسرے انتائی امپورٹنٹ جو اس کا پارٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے فنکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے تو دوسرا جو اس کا عام طور پہ انتائی اہم جو پارٹ ہے وہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہے تو اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرمو سٹیٹ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پہ یہ اندر کر کے یہ جو ہے وہ آپ کو دو اس کی مختلف پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ آپس میں جب اٹیچ ہوتے ہیں اٹیچ کس طرح ہوتے ہیں جب اس کے اوپر جو وہ زور ڈالا جاتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے دونوں پتریاں جو آپس میں اٹیچ ہو گئی ہیں پتریاں کونسی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو پتریاں ہیں یہ جب اس ناب کے اوپر پریشر ٹلتا ہے جب اسے نیچے کی طرف پریس کیا جاتا ہے نیچے کی طرف پریس آپ کس طرح کرتے ہیں اس میں آپ اس طریقے اوپر موجود اس سلیکٹر سوچ جو ہیٹ سلیکٹر سوچ ہے اسے جب آپ چینج کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے عام طور پر دباؤ پڑتا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر جب دباؤ پڑتا ہے تو وہاں پر تھرمو سٹیٹ کی دونوں پتریاں آپس میں اس طرح اٹیچ ہو جاتی ہیں جب وہ اٹیچ ہوتی ہیں یعنی آپ نے اگر اسے ایک پوائنٹ پر سلیک کیا ہے دو پر کیا ہے تین پر کیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھو گا ایک پر آپ کرتے ہیں تو اس میں جو انڈیکیٹر موجود ہوتا ہے وہ اتنا ہیٹ اپ ہونے کے بعد بند ہو جاتا ہے دو پر کرتے ہیں اسی طرح چھے سکس پوائنٹ تک اس کے جو تیمپریچر ہیں یہاں تک یہ ہیٹ اپ ہونے کے بعد اس کا لیمپ آف ہو جاتا ہے تو آف ہونے کے وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اسے اس نام کے مدلسے سے نیچے کرتے ہیں تو یہ عام طور پر تھرمو سٹیٹ ہے تو تھرمو سٹیٹ کا مقصد یہ ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تھرمو کا مطلب ہے حرارت حرارتی اصول پر یہ کام کرتا ہے اور اس میں تھرمو سٹیٹ میں عام طور پر دو مختلف داتوں کی پتریاں موجود ہوتی ہیں یعنی بائی میٹیلک سٹیپ ہوتی ہیں جب ان کا تیمپریچر کو افیشنٹ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے جب آپ اس نام کے مدلسے سے اسے پریس کرتے ہیں تو یہ آپس میں جڑتی ہیں جڑنے کے بعد یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ حرارت جو اس بائی میٹیلک سٹیپ تک جب آتی ہے تو یہ تیمپریچر کی وجہ سے یہ دات جو مختلف دات کی پتریاں یہ یا پھیلتی ہیں یا سکڑتی ہیں اس کی وجہ سے یہ دونوں پانٹس آپس میں ایک خاص وقت کے بعد الیدہ ہو جاتی ہیں جب الیدہ ہوتی ہیں جب اس کا تیمپریچر اتنا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ دونوں پتریاں آپس میں الیدہ ہو جاتی ہیں جیسی الیدہ ہوتی ہیں تو اس طریقہ ہیٹ اپ ہونا بند ہو جاتی ہے یعنی اس ایلیمنٹ سے سپلائے گزرنا جو بند ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ اس طریقہ آرام رام سے تھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس طریقہ اس پانٹ سے اس نیچے آتی ہے تو دوبارہ یہ بائی میٹیلک سٹیپ کیونکہ آپ نے ناب اسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے پریشور اس پر اتنا ہی قائم ہے تو جب یہ بائی میٹیلک سٹیپ کا نیچے ہوگا وہ اپنی اصل پوزیشن پر جب واپس آئے گی تو واپس آنے کے بعد دوبارہ وہ اٹیج ہو جائے گی اور اس طریقہ دوبارہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دوسرا اس کا جو انتائی اہم جو پارٹ تھا وہ اس کا تھرمو سٹیٹ تھا تو وہ بھی آپ کو میں نے تفصیل سے سمجھا دیا ہے اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے اس کی پارٹس موجود ہیں اس میں سب سے پہلے یہ آپ کو سکریو نظر آ رہا ہوگا تو اس سکریو کا عام طور پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقہ آپ اسے آن کرتے ہیں تو یہیں سے اس طریقہ انڈیکیٹر آن ہو جاتا ہے عام طور پر ہونا اس طرح چاہیے کہ ایک پہ آپ جب اسے لے کے ہیں تو اس کے انڈیکیٹر کو آن ہونا چاہیے پہلے نہیں ہونا چاہیے یا بہت بعد میں نہیں ہونا چاہیے اس میں عام طور پر اس سکریوز کی جو سیٹنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یعنی اس سکریو کو آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا یا بہت زیادہ لوز کر دیا تو اس سکریو کو آپ ہیٹ ایڈجیسٹ سکریو کیا سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ الیکٹرک آئرن کے ٹمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ آپ لازمی نہیں ہے کہ اس سکری کو مکمل طور پر کھولنے کے بعد ہی کریں اس میں یہاں پہ اس سکری کے کور کے اوپر یہ جگہ موجود ہوتی ہے اس سکری کے اوپر سے جسٹ آپ یہ والا کور اتاریں گے اور یہ کور اتارنے کے بعد آپ یہی سے کسی بیٹسٹر کی مدد سے اس کے ہیٹنگ کو آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں اپنے آنے والی نیکس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو بیک والی سیٹ ہے یہ اس کی سول پلیٹ کلاتی ہے سول پلیٹ عام طور پر سٹینلس سٹیل کی بنائی جاتی ہے اور یہ ایسی بنائی جاتی ہے کہ یہ انتائی زیادہ ملائم سرفس ہوتی ہے اور اس میں کرومیم دس پرسنٹ شامل کیا جاتا ہے اور اسے کیوں اتنا ملائم بنایا جاتا ہے تاکہ یہ کپڑوں کے اوپر ایزیلی جو وہ موف کر سکے اور آرام سے کپڑوں کو پریس کر سکے اس کے علاوہ آپ اس کی دیکھیں اس کی شیپ جو آگے سے وہ ٹرائنگولر ٹائپ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ایزیلی کیوں کہ یہ بالکل اگر چپٹی ہوگی یا گول ہوگی تو کپڑوں کو یہ صحیح طرح پریس نہیں کر سکے گی یا کپڑوں کو صحیح خود پھیلانے سکے گی تو اس کی شیپ یہ بنانے کی وجہی بھی ہے تاکہ اس طرح یہ جو آگے ایزیلی کپڑوں کو اس طرح کر سکے اسی طرح اس میں جو پرانی اس طرح ہیں اس طرح کا جو تھرمل فیوز ہے وہ موجود نہیں ہوتا لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ادھر تھرمل فیوز بھی لگایا گیا ہے تاکہ اگر یہ اس طرح کا تھرمل فیوز لگایا گیا ہے تاکہ اگر آپ نے کنیکشن غلط کر دی ہیں اس کے ایلیمنٹ جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ جلنے سے بچ جاتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نئی اس طرح ہے اس میں یہ اضافی جو چیز ہے لگائے گئی ہے تاکہ اس طرح کو آپ جو ہے وہ اس طرح کے ایلیمنٹ کو جلنے سے بچا جا سکے کیونکہ مین جو اس میں الیکٹرک آئرین میں جو چیز ہے وہ اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اگر ایلیمنٹ جل گیا تو اس طرح مکمل طور پر ناکار ہو جائے گی تو یہ جو فیوز ہے یہ آپ دوبارہ یہ تھرمل فیوز آپ دوبارہ ریپلیس کر سکتے ہیں آپ کو مارکیٹ میں ایلیمنٹ مل جائے گا عام طور پر یہ گرم ہونے کے بعد خود بہت دلاتا ہو جاتا ہے لیکن اس کا تیموریچر جب کم ہوتا ہے پھر ایٹومیٹکلی یہ خود آپس میں اٹیچ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ واپس اٹیچ نہیں ہوا تو آپ اس کو یہاں سے اتار کے چینج کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ نیا جو تھرمل فیوز ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس کے بعد میں اس کے ایک اور انتائی اہم اس کا جو ایک اور پارٹس کے اوپر بات کروں گا تو یہ اس کی پریشر پلیٹ ہے یہ پریشر پلیٹ عام طور پر کاسٹ آئرن کی بنائی جاتی ہے اس میں دیکھیں آپ یہ ملائم نہیں ہوتی یہ کھردری اسی بنائی جاتی ہے اس کو کھردرہ بنانے کا مقصد جو اب وہ آپ کو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا پریشر پلیٹ عام طور پر نام سے زہر ہے کہ یہ عام طور پر اس طریقے اندر اس طریقے اس علی پلیٹ کی کوئی ویٹ نہیں ہوتا اور اسی طرح اس کے اوپر ہینڈل کا بھی کوئی ویٹ نہیں ہوتا تو یہ عام طور پر ان کے درمیان نیہ کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہ کہ یہ وزنی ہے تھا کہ ایزیلی اس طریقے کو یہ کپڑوں کو یہ پریس کر سکے اور دوسرا اسے کھردرہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اندر بہت جلدی تیزی کے ساتھ ہیٹ کو اوبزورف کرتی ہے اپنے اندر جو اور آرام نام سے یہ پھر ریلیز کرتی ہے یعنی جب ہم آپ اس سیلیکٹر سوچ کی مذہب سے آپ ٹمبریچر سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد جب یہ اس پوائنٹ پہ پہنچ کے آف ہو جاتی ہے تو یہ آرام آرام سے پھر تھرمو سٹیٹ کو تھنڈا کرتی ہے مناکہ یہ پھر اپنا ٹمبریچر جو ریلیز کر کے دیر ہی ہوتی ہے اور تو یہ اس سول تو یہ اس پریشر پلیٹ کا عام طور پر مقصد ہے اس کے بعد جو اس کے عام جو چھوٹے موٹے پارٹس ہیں ان کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ اس کا سٹیل کور ہے جو اس کے ایلیمنٹ اور اس کے جو پریشر پلیٹ ہے اسے ڈامپنے کے لیے یہ اس کا جو کور ہے عام طور پر پلاسٹک کا بنایا جاتا ہے اور یہاں ہینڈل پلاسٹک کا بنایا جاتا ہے اور اسے آپ ایزیلی یہاں سے پکڑ سکیں اور اس کے علاوہ یہ اس کا ٹمپریچر سیلیکٹر سوچ ہے جس کے علاوہ آپ ٹمپریچر کو سیلیکٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے اسی طرح یہ اس کا جو ہے وہ بیک کور ہے جو عام طور پر اس کی جو بیک سیڈ پر اس کی جو ٹرمینل موجود ہیں ان کی ان کے لیے لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ پائلٹ سوچ موجود ہے اور مختلف جو ہے وہ سکریز موجود ہے جو اس میں لگایا جائیں گے دوبارہ لگاتے ہوئے آپ کو ان کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ وہ کس کس جگہ پہ لگایا جائیں گے جی ہاں دوستو اس کے بعد آپ کو میں اس کی کنیکشن جو وہ یہاں سے بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے کنیکشن کو عام طور پر کس طرح کیا جاتا ہے تو اس کنیکشن عام طور پر اس طرح کیا جاتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی سرکٹ ڈائیگرام کی بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے جو وہ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو اس کے جو کنیکشن ہے یا اس کے جو ٹرمینل ہیں اس کے بارے میں اچھے سے سمجھا جائے کہ وہ کس طرح کیا جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیک سیڈ پر یہ تین ٹرمینل موجود ہیں ان ٹین ٹرمینل میں سب سے پہلے جو فیز دیا جاتا ہے وہ اس اس طریقے انتائی جو موسٹ لیفٹ یعنی جو اس سیڈ والے جو ٹرمینل ہے یہاں پہ فیز کو اٹیچ کیا جائے گا اور یہ فیز یہاں سے ہونے کے بعد یہ عام طور پہ آ رہا ہوتا ہے اس تھرمو سٹیٹ میں اور جب ہم یہاں سے تھرمو سٹیٹ کو اسے نیچے کرتے ہیں اس نائب کی مدد سے اس نائب کی مدد سے جب ہم اسے یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں تو یہ اس جگہ سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے تو وہ وہاں سے اٹیچ کر دیتا ہے اس تھرمو سٹیٹ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں اسے اٹیچ کروں گا تو یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو یہاں سے فیز ہوتا ہوا وہاں پھر اس پتری میں ہو کے یہاں سے آ جاتا ہے جی اس جگہ پہ تو یہاں پہ thermostat کے بعد عام طور پہ یہاں پہ indicator کا ایک point لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کو thermostat کے بارے میں پتا چل سکے کہ کس وقت thermostat کام کر رہا ہے اور کس وقت کام نہیں کر رہا تو phase آپ ادھر دیں گے اور indicator کی ایک leg آپ ادھر لگائیں گے تو یہاں سے یہ phase پہلے سب سے پہلے آ جائے گا اس thermal fuse میں thermal fuse ہوتا ہوا اس element میں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں element سے ہوتا ہوا یہ phase آئے گا دوسری سیٹ پہ تو دوسری سیٹ پہ یہاں پہ آپ اسے neutral provide کریں گے اور اسی طرح indicator کو بھی یہاں پہ آپ neutral provide کریں گے تو عام طور پہ phase اس سیٹ پہ اور neutral جو ہے وہ اس کی right سیٹ پہ لگایا جاتا ہے اور اسی طرح indicator اس کے ایک leg کو center point پہ اور دوسرا اس کی right سیٹ پہ لگایا جائے گا جس طرح یہ دو points وجود ہیں تو اس کے اس طرح جو ہے connection عام طور پہ کیے جاتے ہیں اب آپ کو میں یہ اس طرح جو ہے وہ بند کر کے جو وہ بتا داؤں ساتھ ساتھ اس کے connection کر کے سب سے پہلے سے بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی soul plate کو اس کے اوپر اس طرح رکھ دینا یہاں پہ یہ اچھی طرح adjust ہو جائے اور اس کی جو screw لگانے والی جگہ وہ بالکل اس کے سامنے آ جائے اور آپ نے پھر اس کے جو screws اتا رہے تھے وہ باری باری کر کے لگانے اپنے آنے والی next ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس طریح میں آنے والے false کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سے false آپ کے اس طریح میں آ سکتے ہیں تو وہ آپ نے complete دیکھنی ہے تاکہ آپ کو electric iron سے متعلق جو وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ اپنے گھر میں موجود electric iron کو خود ٹھیک کر سکیں اس طرح اس کی دوسری screw کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اسی طرح اس تیسری screw کو جو ہے ہم اس جگہ پہ لگا دیں گے اس point پہ اور انہیں اچھی طرح ہم tight کر دیں گے یہاں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تینوں screws کو جو soul plate کے اوپر اس pressure plate کو میں نے ان تینوں screws کے مدد سے جو وہ adjust کر لیا ہے اور یہ آپ نے دہنا ہے lose نہیں ہونا چاہیے بلکل اس کے ساتھ اوپر attach ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہم اس کے جو cover ہے protection cover اس کو لگا دیتے ہیں اس کو لگانے کے لیے آپ نے دہنا ہے کہ اس کے back set پہ جو یہ terminal ہیں اس کے وہ اس cover کے اندر جو وہ پہلے آ جائیں تاکہ یہ easily اس کا جو cover ہے وہ بند ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو back set پہ terminal ہیں وہ ان سراہوں کے اندر attach آ چکے ہیں اور یہاں سے یہ اب آسانی کے ساتھ adjust ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دونوں سرڈوں پہ جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ان دونوں سرڈوں پہ adjust ہے اب ہم اس کو جو اس کے screws ہیں یہ لمبے والے ان screws کی مدد سے ہامے سے بند کر دیتے ہیں screw آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے تاکہ اس کی چوڑی جو وہ غلط طریقے سے اس میں نہ insert ہو یا لگے کیونکہ اس کا جو نیچے سول cover ہے وہ اس میں جو چوڑیاں بنی ہوئی ہیں وہ اس کی حراب ہو سکتی ہیں تو اس طرح آپ نے سے اس کے اوپر لگا کے اسے آپ نے tight کر لینا تو ان screws کو اب ہم tight کر لیتے ہیں یہاں پہ اس طرح اچھی طرح انہیں آپ نے پہلے tight کر لینا ہے تاکہ اس کا جو اوپر cover ہے یہ لینا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو screws ہیں میں انہیں tight کر لی انہیں tight کرنے کے بعد اب سب سے پہلے اس کی back side پہ جو terminal ہیں وہ میں ایک ایک کر کے attach کرتا ہوں یہ electric iron کی wire ہے اس میں ایک side پہ میں پہلے ایک تار اور پھر دوسری side پہ دوسری تار کو جو لگا دیتا ہوں یعنی اس جگہ پہ میں phase لگاؤں گا اور اس جگہ پہ میں neutral لگاؤں گا تو وہ میں باری باری کر کے attach کرتا ہوں جی ہاں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو main wire ہے اس طریقی اس میں میں نے اس کے جو تاریں ہیں اس کی ایک سیٹ پہ terminal کے میں نے phase لگا دیا اور دوسری سیٹ پہ میں نے neutral کو attach کر دیا ہے اسی طرح جو terminal اب رہے گئے ہیں یعنی center والا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس side والا indicator کے لیے تو ان دونوں points پہ میں indicator لگا دیتا ہوں اب جی ہاں دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے indicator کو بھی میں نے اس کے ساتھ attach کر لیا ہے اب اس کے back cover کو جب وہ ہم اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو back cover لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے indicator کو ادھر adjust کر لیتے ہیں اس کے بعد اس back cover کو اس کے اوپر لگا کے اور پھر ہم اسے back screw سے بند کر دیں گے یہ والا جو back screw ہے وہ ہم ادھر attach کر دیتے ہیں اور اس screw کو یہاں سے tight کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کے اوپر جو اس کا cover جو ہے وہ اس جگہ پہ لگا دیں تو آپ کو جتنے بھی اس کے جو parts تھے اور ان کا جو function تھا میں نے آپ کو complete بتا دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو electric iron کے بارے میں جو بھی اس کے parts اور function تھے اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو electric iron کے بارے میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو like کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گوڈ بائی